تو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر تراوی نہ پڑھے تو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو تراوی کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے بے شمار فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تراوی کے ایک سجدے پہ پندرہ سو نیکیاں اس کے نامی عمال میں لکھی جاتی ہیں اور تراوی کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایسا پیڑ لگاتا ہے کہ اس کے سائے میں سو سال تک گھوڑے دوڑتے رہیں گے اس کا سائے ختم نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بہت بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ اخلاص کے مطابق عطا فرماتا ہے تو یقیناً تراوی کی بے شمار فضیلتیں ہیں لیکن یہ تراوی جو ہے دوستو یہ سنت موقدہ القفایہ ہے لیکن فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر کوئی اسے چھوڑ دے گا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا کہ فرائز کو چھوڑنے میں ہے لیکن روزہ رکھنا یہ فرض ہے روزہ اگر نہیں رکھے گا بغیر مجبوری کے چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا لیکن اگر تراوی چھوڑ دے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا تراوی اگر نہیں پڑ پایا تو اس کا روزہ ہو جائے گا مجبوری کی بنیاد پہ ہو یا غیر مجبوری کی بنیاد پہ ہو تراوی ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے روزہ رکھنا فرض ہے اگر بندہ رکھتا ہے تو اس کو بے شمار نیکیاں بے شمار نیکیاں تا کی جاتی ہیں اور اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو گناہ بھی ہوتا ہے اس لئے دوستو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے اگر اس ماہ مبارک میں اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی ہمت و طاقت دی ہے تو آپ ترابی بھی پڑھئے کیا ہوتا ہے ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ترابی کے نماز میں لگتا ہے اس کے بعد اگر اس کے علاوہ چیزیں آپ دیکھیں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تو آپ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے باتیں کر کر کے گھوم پھیر کر کے موبائل چلا کر کے دنیا داری کے اندر آپ برباد کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جم جاتے ہیں ورزش کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ جم میں نہیں تھکتے لیکن ترابی کی بیس رکات پڑھنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ مغرب میں تو رہتے ہیں اثر میں اور زہر میں دوسرے وقت میں رہتے ہیں لیکن عشاء میں نہیں آتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے گئے تو پھر ترابی پڑھنا پڑے گا یہ بہت سارے لوگ گھیلا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اتنی فضیلتیں رکھا ہے اور میں تو بارہ کئی بار بولتا ہوں بیانات میں کہ اگر مسجد کے کمیٹی والے یہ اعلان کر دیں کہ بھئی ہر ترابی پڑھنے والے کو پانچ سو روپے یا ایک ہزار روپے دیے جا رہے ہیں تو پھر دیکھئے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی رشت اتنا ہوگا خود بھی آئیں گے بیٹے بیٹی بیٹی کو دھنے نوز بللہ بیٹے کو بھی لائیں گے رشتہ دار کو بھی لائیں گے بڑے ہواب کو بھی اٹھا کے لائیں گے بیٹ جاؤ کم سے کم ہزار روپے ملے گا یہ یقینا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے میری بات بلکل غلط ثابت نہیں ہوگی کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ایک ترابی پڑھنے والے کو ایک ہزار ملے گا تو رش لگ جائے گے مسجد کے اندر لنگر کو نہیں چھوڑتے ہیں لوگ ایک وقتے کے کھانے میں اتنی رش ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے عبادت میں اتنا دل تنگ ہوتا ہے اتنا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم ایک گھنٹے کی نماز بھی پڑھنا گوارہ نہیں کرتے ہیں جبکہ ایک رکاعت نہیں بلکہ ایک سجدے پہ پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور روزے کے مطالق کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھئے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ